پنجاب اور ہریانہ سے ہر بار کی طرح اس بار بھی پرالی کا خطرہ منٹرانہ شروع ہو گیا ہے جہاں دونوں راجیوں کی سرکاروں کی سختی کے بعد بھی کسان خلے میدانوں میں پرالی جلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جلتے پرالی سے اٹھنے والا دھواں پنجاب ہریانہ سہیت دلی انسیار کے لوگوں کی سانسوں کے لیے گھاتک ثابت ہو رہا ہے اور ہوا میں لگتار زہر گھل رہا ہے حالانکہ اسے روکنے کے لیے سرکاروں کی اور سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن کسانوں پر جو ہے اس کا اثر نہیں پڑ رہا کسانوں پر ضرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے اور کسانوں کو لگتار چیتاونیاں بھی دی جا رہے ہیں لیکن باوجود اس کے پرالی جلانے کے معاملے تھم نہیں رہے اب سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ کسانوں کے آخر کار ایسی کونسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے کسان پرالی جلانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اب سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ سانسوں میں گھوڑ رہے دھویں کے لیے ذمہ دار کون ہے کیا کسان اس کے لیے ذمہ دار ہے یا پھر سرکار پنجاب اور ہریانہ میں لگتار کسانوں کے دوارہ پرالی جلائی جا رہی ہے جیسے جیسے دھان کی کٹائی کا سیزن ناگیا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پرالی جلانے کے معاملے بھی لگتار بڑھ رہے ہیں پرالی جلانے سے جو دھوان اور پردوشن پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دلی انسیار سمیت ہریانہ کے کئی شہروں میں ہوا کی گنوطہ بہت خراب ستر پر پہنچ گئی ہے پنجاب میں بھلے ہی پرالی جلانے کے معاملے کم ہونے کی بات کی جا رہی ہوں لیکن خلیام پرالی جلانے کا سلسلہ لگتار جاری ہے چنڈگر کے نزدیک دیرابسی میں ہائیوے کے کنارے ہی خلیام پرالی جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے حالات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب اور ہریانہ میں کسی بھی نیشنل ہائیوے سے گزریں گے تو سڑک کے کنارے جلے ہوئے کالے خیت دکھائی دیں گے جہاں پر پرالی راکھ میں تبدیل دکھائی دے گی کسان چپچاپ سے پرالی کو آگ کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے خیتوں سے گائب ہو جاتے ہیں تاکہ ان پر کوئی کارروائی نہ ہو سکے حالانکہ کچھ کسان ایسے بھی ہیں جو پرالی کو آگ لگانے کی بجائے اس کا پربندھن کرنے میں وشواس رکھتے ہیں لیکن چھوٹے کسانوں کے پاس پرالی کو آگ لگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کو بتا رہے کہ پنجاب میں پچھلے سال کی تلنامی سال پرالی جلانے کے معاملوں میں کمی آئی ہے راجو میں اب تک ایک ہزار ساتسو چونسٹھ جگہوں پر پرالی جلانے کی گھٹنائے سامنے آ چکی ہیں یاکڑے پچھلے دو سال میں سب سے کم ہے اس عوضی میں اب تک دوہزار اکیس میں چار ہزار تنسو ستائیس دوہزار بائیس میں تین ہزار ایک سو چودہ معاملے ریکارڈ کے گئے تھے بات ہریانہ راجے کے کی جائے تو یہاں پر اب تک اس سیزن میں پرالی جلانے کے ساتسو چودہ معاملے سامنے آ چکے ہیں حالانکہ پچھلے سال کی تلنامی دیکھا جائے تو پچھلے سال اب تک آر سو تیرانوی معاملے سامنے آئے تھے اگر دونوں راجیوں کی سرکار کسانوں کو پوری طرح جاگرو کر کے انہیں سنسادن اپلبد کراتی ہے تو پرالی کی سمسیہ سے نجات مل سکتا ہے دیکھیں دلی کے اس پاس کے راجیوں میں جیسے ہی پرالی جلنے لگتی ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر دلی میں دکھتا ہے دلی گیس چیمبر بن جاتی ہے لوگ ماسک لگا کر باہر نکرنے لگتے ہیں پرالی کی اس سمسیہ کو لے کر ایک راجی سرکار دوسری راجی سرکار پر ٹھیک راف ہوڑتی ہے کہ ہم پچھلے کئی ورشوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پرالی جلانا اتنی بڑی سمسیہ ہے کہ سرکار نے اس پر روک لگا رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دھڑلے سے پرالی جلائی جاتی ہے بھارتیا سپیس ایجنسی کی طرف سے پرالی جلانے کی گھٹناؤں پر بھارت کا ایک ریال ٹائم میپ جاری کیا گیا ہے اور اس ریال ٹائم میپ سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب، ہریانہ اتر پردیش، چھتیزگر، مدھے پردیش اور راجل ستھان میں پرالی جلانے کی گھٹنائیں زیادہ ہو رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی روک آبھی کسانوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ابھی تک پنجاب پرالی جلانے کے لیے بدنام تھا لیکن اب دلی کی مصیبت بڑھانے میں پڑوسی راجہ ہریانہ بھی آگے ہے ہریانہ دلی کے بغل میں ہے یعنی ہریانہ میں پرالی جلتی ہے تو دھواں سیدھا دلی پر اٹیک کرتا ہے اکتوبر آتے ہی کھیتوں میں پرالی جلنے لگتی ہے جس کا سیدھا سیدھا سے راجدھانی دلی کی سانسوں پر ہوتا ہے ہر ورش بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن یہ دعوے بھی پردوشن کی طرح ہی ہیں جو ہر ورش کیے جاتے ہیں اور پھر دھواں دھواں ہو جاتے ہیں ہریانہ کے کھیتوں میں اڑتا دھواں دلی کی سانسوں پر اٹیک کرنے لگا ہے کسانوں کو نہ سرکار کا ڈر ہے اور نہ ہی ذرمانے کا بات اگر کسانوں کی کی جائے کہ کسان پرالی کیوں جلاتے ہیں تو وہ سرکار کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب پرالی کو لے کر سرکار ہی گمبیر نہیں ہے تو کسان کیسے گمبیر ہوگا کسان پرالی نہ جلائے تو کیا کرے سرکار نے پرالی کاٹنے والی مشین پر 80% سبسیڈی تو دی ہے لیکن اس کے بعد بھی خرچ لاکھوں میں ہے جو چھوٹے کسان دوارہ وہن کرنا کافی مشکل ہے رہی بات پرالی کو نشٹ کرنے والے لکویڈ کی تو بازار سے وہ بھی غائب ہے جہاں یہ کہنا ہے کسانوں کا تو وہیں ہریانہ کے کھیتوں سے دلی آرہا پرالی کا دھواں دلی انسیار والوں کے فیفروں کا کار بنا ہے انہیں بیماریاں مانت رہی ہیں اور یہ وہ دھیما زہر ہے جس کے لیے دلی انسیار والے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر روز لے رہے ہیں سرکار کے تمام پریاسوں کے باوجیم بھی کسان پرالی جلانے سے باز نہیں آ رہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کار ایسا کیا قدم اٹھایا جائے جس سے کسان پرالی نہ جلائے کسانوں کو جاگرو کرنے کے علاوہ ایسا کیا قدم اٹھایا جائے کہ پرالی جلانے کا سلسلہ تھن جائے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں